بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی سب ہمارے سب خیر خریت سے ہوگے علا طرح سب کو اپنے زمان میں رکھیں یہی دعا ہے آپ سے ویورز آج ہم آپ کے لئے بنایں گے کلہ کاند سپیشل دودھ کی کلہ کاند ہے فل فیٹ دودھ ہے کلہ کاند اپنے گھر میں کیسے بنانی ہے اس کی ریسپی کیا ہے مکمل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح سب سے پہلے ہم نے لینا ہے فل فیٹ پانچ کلو دودھ اس کو اپنے اوبار لینا ہے اسی درہ سے ٹھیک ہم نے اچھے طرح کیسے اس کو اوبار لینا دودھ کو اور اس کو چلاتے جانا چمچ اس میں بلکل نہیں روکنا مسلسل چلاتے جانا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے انشاءاللہ یہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں میں نے سوچا کہ آج آپ کے لیے کراکند کی ریسپی شیئر کر دوں خالص دودھ کی میں نے پانچ کلو دودھ دیا تھا اس کو اچھے سے اوبار لیا ہے اس کو اسی اوبار میں پکانا ہے اور چلاتے جانا ہے جب تک دودھ گھاڑا نہیں ہوگا تب تک آپ نے اس کو مسلسل چلانا ہے بلکل ہاتھ نہیں روکنا آپ نے تم نے سٹیل کی کڑائی میں پانچ کلو دودھ ڈالا ہوا ہے اس کو اوبار رہے ہیں پکا رہے ہیں اس کا جو مکمل طریقہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو امید ہے آپ ہمیں اپنی محبت کا اظہار ہمیں کریں گے لائک اور سبسکرائب کر کے جی تو بیور ماشاءاللہ سے دودھ ہمارا کافی حد تک گھاڑا ہو گیا تو اس میں ہم نے ڈال دی ہیں چھوٹی الائچی سبز گھاڑی تین عزت دانیں ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں الائچی ڈالنے کے بعد آپ اس کو پھر مسلسل پکاتے جائیں تاکہ اچھی طریقے سے یہ پک جائے اس کی روڑی بن جائے گھاڑی والی اگر آپ نے کلاکن کو دانے دار بنانا ہے اس کو طریقہ کار کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہے اس کا طریقہ کار آپ نے کیسے کرنا ہے ایسے ہی یہ پھل گھر دودھ ہے اس کو مسلہ نہیں ہے پکاتے جائیں خود بھکود یہ اس کا دانہ بن جائے گا اگر آپ سے دانہ نہیں بن رہا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا آپ نے اس کا دانہ کیسے بنانا ہے سب اسی ویڈیو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھیں دودھ ہمارا کافیت تک گھڑا ہو گیا ہے ربڑی کی شکل میں آ گیا ہے تو اب اس کی سائڈوں پر پلاسٹک کی پلیٹ کی مدد سے اس کی جو لچھیں سارے اس کے اندر کر دیں گے تاکہ سائڈوں پر چپکے نہ اور نہ ہی وہ ضائع ہوں کہ سب اس کے اندر آ جائیں گے لچھے جتنے اس کے اندر آئیں گے اتنا ہی اس کی ربڑی میں دانا بنے گا ماشاءاللہ سے ربڑی جو تیماری ہوں کافیت تک تیار ہو گئی ہے اس کی کلہ گند کی تو کلہ گند ماشاءاللہ آپ پہلے بھی بناتے لیکن اس طرح کی کلہ گند جو ہے وہ آپ پہلے نفع بنا رہے ہوئے پانچ کلو دودھ میں سے آپ کو یہ ڈیڑھ کلو کلہ گند آپ کی بنے گی پانچ کلو دودھ کے سے بقیدہ اس کا وزن بھی کر سکتے ہیں اگر اچھا دودھ ہوگا تو ڈیڑھ کلو بنے گی اگر نار مردودھ ہوگا فل فیڈ نار مردودھ ہوگا تو اس سے ایک کلو ہی بنے گی اس سے زیادہ نہیں بنے گی اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ نے کلہ گند کا دانا بنانا ہے تو اس میں صرف دو سے تین قطرے لیمن رس کے ٹپکانے ہیں صرف دو سے تین قطرے زیادہ نہیں دو سے تین قطرے اس میں آپ نے لیمن رس کے دالنے ہیں ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں شامل نہیں کیا تو میں نے آپ کو اس کے بتایا تاکہ اگر آپ کا دانا نہیں بن رہا ہو تو آپ نے یہ گھر میں بنانی ہے تو لیمن رس کا استعمال کریں گے کافیت تک ماشاءاللہ دانا بھی بن گیا ہے کافیت تک کلہ گھن بھی ہماری تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ نے کلہ گھن کو اچھا طریقے سے پکا کے اس کو ہم نے اتار لیا ہے اب اس کو ہم کر رہیں گے تھوڑا سا تھنڈا اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں چینی کتنی شامل کریں گے ہوگی آپ دیکھیں آپ نے اس میں چینی شامل کرنی ہے پیچھے چینی آپ نے اس میں ہرگز استعمال نہیں کرنی تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کلہ گھن بنیں گے آپ بھی ماشاءاللہ کلہ گھن ہماری جو بلکل جو بہت سے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں شامل کر دیئے سو گرام چینی اگر آپ تیز میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ پچاس گرام چینی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ نارمل میٹھا کھانے کے عادی ہیں تو بہت سو گرام اس میں بہت ہے یعنی کہ آدھا پاؤ اسے طریقے ہم اس کو اس ڈش میں نکال دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو تھنڈا ہونے کے لیے آپ نے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا آپ نے اس کو باہر رکھنا ہے فریزر میں نہیں رکھنا بلکل ہی فریزر میں اگر رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی اسے باہری پنکھے کے نیچے رکھیں ہوا پر تو ماشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی تو اسی طرح سے ہماری کھلا کھنڈ بلکل ریڈی ہو گیا اگر ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائی ضرور کریں انشاءاللہ تو نیچے رسپی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے میں اجازت دیں اللہ حافظ فی امان اللہ